سن سالٹ ویس منیجمنٹ بورٹ کو تحلیل کرنے کے حوالے سے ایمکیو ایم کی آئینی درخواست پر معاملے کی سمات جبکہ چیف جسٹس کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سمات کی واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلہ مورخہ 16 مارچ 2017 کو سن سالٹ ویس منیجمنٹ بورٹ کو تحلیل کرنے کا حکم دے رکھا ہے جبکہ ایمکیو ایم کی جانب سے ایڈوکیٹ سلمان مجاہد بلوج اور اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سن پیش ہوئے اس حوالے سے سلمان مجاہد کا عدالت میں موقف ہے کہ چیف سیکرٹری سن وزیراعالی سن نے اب تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کرایا سلمان مجاہد نے موقف اختیار کیا ہے کہ چیف سیکرٹری سن اور سن حکومت نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں ریویو پیٹیشن فائل کی تھی جو چیف سیکرٹری جسٹس کلزار احمد اور دیگر دو معزز ججز نے اپنے آرڈر مورخہ 28 جنوری 2020 کو مسترد کر دی تھی جبکہ چیف جسٹس کے استفسار پر اسسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے سلمان مجاہد کی اس دلیل کو مضبط قرار دیا واضح ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے ایم کیو ایم نے آئینی پیٹیشن نمبر 34 پندرہ ابلک 2017 سندھ ہائی کورٹ میں داخل کی ہوئی ہے جبکہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے معزز عدالت سندھ حکومت کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے پیرا پچاس پر عمل درامت کا حکم دے تبکہ ایم کیو ایم کے وکیل سلمان مجاہد کی استعداد ہے کہ ریویو پیٹیشن کے مسترد ہونے کو سرکاری اور حکومتی وقلہ نے جان بوجھ کر معزز عدالت سے چھپایا اور غلط بیانی کی اس حوالے سے چیف جسٹس نے طرفین کے وقلہ کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جو بعد میں سنا دیا جائے گا ندیم صدیقی مترو سمن پاکستان